افتحار درانی کی برہنہ ویڈیو سامنے آئی اور اس کے بعد یہ ویڈیوز ٹاپک آف دا ٹاؤن بن گئی ہمیں لوگوں کو برہنہ دیکھنے کا شوق تھا تو ہم نے اس ویڈیو کو بڑا ڈسکس کیا اور اس کے بعد رات یہ کچھ خبریں سامنے ہی ہیں اور افتحار درانی کے قریبی ذرائع کی طرف سے اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ افتحار درانی نے ان ہاتون کے ساتھ نکاح کر لیا ہے انہوں نے شادی کر لی ہے اور انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اپنے کچھ قبل اعتبار دوستوں کے سامنے انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ ویڈیو سامنے آئی جب میرے گناہوں سے پردہ اٹھا تو میں نے توبہ کر لی مجھے گناہ کا احساس ہوا اور اب میں ایک پکا اور سچا مسلمان ہو گیا ہوں یہ علمیہ صرف افتحار درانی کا نہیں یہ ہماری سسائیٹی کا ہے یہ ہم سب کا ہے ہم ایک جائز چیز جو ہم جائز اسے کر سکتے ہوتے ہیں ہم اسے تاوقتیں جائز نہیں کرتے تاوقتیں ہم اسے حلال نہیں کرتے جب تک ہم پہ کوئی مسئیبت نہ آ جائے جب تک ہمارا پردہ نہ چاک ہو جائے جب تک ہمیں کوئی گریبان سے آکار پکڑ نہ لے اور جب ہمیں گریبان سے پکڑا جاتا ہے تو ہم سے بڑا مولوی ہم سے بڑا ملہ کوئی نہیں ہوتا اور ہم پھر نکاح کر لیتے ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی بے شمار لوگوں کو دیکھا جن کے پردے چاک ہوئے جن کی عزتوں کے اوپر جو ایک خدا بزرگ و برطر نے برم رکھا ہوا تھا وہ برم جب اٹھا تو ان لوگوں نے پھر توبہ تارے کیے ان لوگوں نے پھر اللہ کے سامنے سجدے کیے اور پھر ڈرامے لگائے اور پھر کہا کہ ہمیں احساس ہو گیا اور احساس انہیں بڑی حرامی کی بات ہے کہ احساس انہیں تب ہی ہوتا ہے جب یہ پکڑے جاتے ہیں جب یہ زلیل اور رسوہ ہوتے ہیں مگر دوسری جنب افتخار دنانی کا ایکٹ ایک جنب انہوں نے جو کچھ بھی کیا ان کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ ابھی بھی اس پر کوئی بھی تعویل گار سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نکاح میرا پہلے سے تھا اب کچھ لوگ یہ ان کے جو شاہ سے زیادہ وفادار ہوتے ہیں شاہ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ افتخار دنانی کی یہ جو اپنی بیوی کے ساتھ ویڈیو ہے دگر لوگ دگر چیزیں اس پر بنا رہے ہیں اور مارکیٹ میں پھینک رہے ہیں مگر افتخار دنانی کے پاس بہت سی چیزیں تھی اس معاملے سے ایگزٹ کرنے کے لیے مگر انہوں نے ان چیزوں کو اویل نہیں کیا اب معاملہ یہاں پر آکے پہنچتا ہے کہ کیا افتخار دنانی انہیں واقعی شادی کر لی اس میں کوئی صداقت نہیں یا اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی یہ کچھ لوگوں نے باتیں کی ہیں اور شاید افتخار دنانی نے صرف زبانی کلامی یہ کہا ہو مگر دوسری جنب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افتخار دنانی ہو یا پھر وہ پرویز رشید ہو یا پھر وہ محمد زبیر ہو مریم نواز کے جو سپیشل اسسٹنٹ تھے یہ تمام لوگ ہوں ان میں سے کسی کو بھی ننگا کرنے کا کسی کو اختیار حاصل نہیں کسی کے پاس بھی یہ رائٹ نہیں کہ آپ کسی کو بھی برہنا کر دیں کسی کے پاس بھی یہ اختیار حاصل نہیں کہ آپ کسی کے بھی کپڑے اتار دیں کسی کے بھی اگر وہ گناہ بھی کر رہے ہیں جو بھی ہے اس کی ذاتی حیثیت میں وہ معاملات ہو رہے ہیں وہ اس کے پرسنل معاملات ہیں آپ انہیں فلمائیں آپ انہیں سوشل میڈیا پر لائیں یہ کسی کو اختیار حاصل نہیں یہ اتنا گندہ اور گنونت دندہ ہے جو کہ یہ بہت سے عرصے سے چلتا آ رہا ہے اور جب سے کیمرہ انوینٹ ہوا ہے اور پاکستان میں ہمیں اس کی سوالت مجسر ہوئی ہے تو ہم نے اس کا نیگٹیوٹی میں بہت زیادہ استعمال کیا ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے اور ہم باز نہیں آئیں گے کیونکہ ہم بحثیت قوم کرپٹ ہو چکے ہیں اور کرپٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہوتا ان کا علاج یہی ہوتا ہے کہ انہیں لطاڑا جائے ان کا علاج کیا جائے ان کے کانوں کے نیچے رکھے دی جائیں تاکہ انہیں ہوش آئے کہ وہ لوگ کر کیا رہے ہیں آپ مجھے اس سوال کا جواب دے دیں کہ افتحار درانی کو ننگا کرنے سے یا پھر مریم نواز کے سپیشل اسسٹن محمد زبیر کو ننگا کرنے سے یا پھر آپ پرویز رشید کو ننگا کرنے سے آپ مجھے اس چیز کا جواب دے دیں کہ کیا اس سے میری بہتری ہوگی کیا آپ کی بہتری ہوگی کیا ملک کی بہتری ہوگی کیا چار سکنا جو مہنگائی زیادہ ہوگی ہے اس میں کوئی کمی آئے گی کیا پاکستان جو انٹرنیشنل دنیا میں اپنا مقام کھو بیٹا ہے اس مقام میں کوئی بہتری ہوگی نہیں ہوگی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کچھ بھی بہتر نہیں ہوگا تو پھر یہ لوگوں کو برہنا کرنے کا کلچر کیوں پرموٹ کیا جا رہا ہے کیوں لوگوں کے کپڑے اتار کر قوم کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے آج ایک ایسا دور ہے کہ لوگ اس چیز کو ان پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتی پرویز رشید کی اثر انداز نہیں ہوئی محمد زبیر کی نہیں ہوئی اس سے پہلے بہت سوال کی آئیے وہ اثر انداز نہیں ہوئی لوگ بھول جاتے ہیں آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جنر باجوہ نے عمران حان کو کہا کہ تم پلے وائے تھے اور عمران حان کے زبانی یہ بات ہے کہ میں نے کہا جی میں تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی تو اب ان چیزوں کو دکھانے سے ان چیزوں کو بتانے سے کسی کی صحت پر اثر نہیں پڑتا اگر اثر پڑتا ہے تو صرف اور صرف آپ کی کریڈبلٹی میں بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیارات دیئے تھے تو آپ نے انہیں کہاں پر اور کیسے استعمال کیا اپنا دیر زیادہ خیار رکھے گا اور میرے چینر کا بھی اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد